موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم ان کو خبر دیں اس چیز کی کہ سب سے بڑا لوزر سب سے ہارا و شخص خسارے میں کون ہے عملوں کے اعتبار سے ہم بتائیں ان کو یہ دنیا میں ٹیگ لگاتے ہیں لیبل لگاتے ہیں نا یہ ہارا وہ ہے یہ ہارا وہ ہے یہ ہار گیا یہ ناکامیاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دنیا کی زندگی میں سعیہم بہت کوششیں کرتے رہے لیکن دنیا کے لئے اللہ وہ سب برباد ہو گئے کیوں کیونکہ وہ دنیا کے لئے تھے اور دنیا میں کیا وہ دنیا کے لئے ہے آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں آخرت میں تو صرف سوال ہوگا آخرت کے لئے کیا کیا تھا میری بتائیوی کمینڈمنٹس کے مطابق زندگی کیسے گزاری تھی یہ تھوڑی سوال ہوگا کہ تم نے کتنی ڈگرییاں حاصل کی تھی یا تم نے کون سے برینڈز پہنے تھے یا کن ملکوں میں جا کے تم نے اپنے ویزے لگوایا تھے اپنے پاسپورٹ کو سٹرونگ کرنے کے لئے سوال تو یہ ہوگا کہ میرے بندے یا میرا انکار کرنے والے یہ بتا شرم تھی یا نہیں حیات تھی یا نہیں تقویٰ تھا یا نہیں نماز تھی یا نہیں عدب تھا یا نہیں بڑوں کا مخلوق کا لوگوں کو حق کی دعوت دی یا نہیں قرآن کے لئے جہاد کیا یا نہیں کیا تبلیغ کی یا نہیں کیا اللَّذِينَ ذُلَّ سَعَيَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنیا ان کی ساری زندگی برباد ہو گئی دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مگن کیا انویسٹ کیا اور ان کا علمیہ کیا تھا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ یہ گمان کر کے وہ عمل کر رہے تھے دنیا کی زندگی میں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں يُخْسِنُونَ سُنْعَا وہ بہت اچھے ہیں یہ ہے وجہ یہ اس کو اللہ نے کہا ہے لُوزر he is a big loser who considers himself in this world he is doing the best deeds but he is going to be destroyed in آخرہ دنیا میں تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے مگر آخرت میں برباد ہے وہ جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا شان ہے اس کی کیا گاڑی ہے مرسیڈیز ہے بی ایم ڈبلیو ہے بیمرز ہے مرک ہے ڈیفینس میں گھر ہیں یا کلیفٹن میں گھر ہیں یا کیڑیے میں گھر ہیں علاقوں کے لحاظ سے ہم نے عزتوں کا بٹوارہ کیا اولائک اللہذین کفروا بی آیاتِ ربی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا انکار کیا اس کی نشانیوں کا ولی قوئی ہی اور ایسے ہی شخص اللہ کی ملاقات سے بھی انکار رکھتا ہے اللہ کہتے ہیں فَحَبِتَتْ عَعْمَالْهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو برباد کر دے گا سب کچھ برباد کر دے گا جو چھوٹا انہوں نے کیا ہوگا کچھ بھی وہ بھی دنیا کے لئے تھا وہ بھی برباد آخرت بھی برباد فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا کَفَرُوا اور ان کی جزا جہنم ہے جو یہ انکار کرتے تھے کفر کرتے تھے وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِ حُزُوَا اور انہوں نے بنایا میرے رسولوں کو میری آیات کو حُزُوَا تھٹا مزاک تفریق کے لئے تھا ان کے لئے سب کچھ دین کو انہوں نے بحث ایک مزاہ بنا دیا تھا اور آج یہی ہوتا ہے ہماری محفلہ میں بیٹھ کے کوئی دین کی دعوت دیتے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے ٹاپک کو گھما دیا جاتا ہے ٹاپک کا انحراف کر دیا جاتا ہے کسی اور طرف کیا دیکھو یہ تو بہر باتیں ہیں یہ تو پرانے خیالات کی باتیں ہیں موڈنائز سسٹمز کے اندر یہ بتاؤ امریکہ کا بیٹھا کیسے لگے گا فیملی کیسے وہاں شفٹ ہوگی ہمارے ہاتھ کی تو حالات بہت خطرناک ہو چکی